سوچتے، کھوجتے، پرتجسس دوستو کیسے ہیں آپ؟ نیٹو روس کی تیہتر سالہ دشمنی نے ایک تاریخ ساز موڑ لے لیا ہے۔ وہ نیٹو جس کی شروعات جس کا آغاز بارہ ملکوں کے اتحاد سے ہوا تھا، اب بتیس ملکوں، تھرٹی ٹو کنٹریز کا ایک طاقتور آلائنس بن کر روس کو مزید ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ امریکی صدر جو بارڈن نے فاتحانہ کہہ دیا ہے کہ روسی صدر پیوٹن یورپ کی فنلینڈائزیشن کرنا چاہتے تھے لیکن اب الٹا یورپ کی نیٹوائزیشن ہو رہی ہے۔ اب ساتھیو یہ فنلینڈائزیشن اور نیٹوائزیشن کیا ہے؟ پہلے نیٹوائزیشن کو دیکھتے ہیں۔ نیٹوائزیشن کا سادہ سا مطلب ہے کہ یورپی ممالک کی نیٹو میں شمولیت۔ یعنی یورپ کے جتنے زیادہ ملک نیٹو اتحاد میں نیٹو کے ملٹر اتحاد میں شامل ہوں گے اس کی اتنی ہی زیادہ نیٹوائزیشن ہو گی۔ نیٹوائزیشن کی شروعات اس کا آغاز سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کولڈ وار کے دور میں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سوویت روس دھڑا دھڑ یورپی علاقوں پر قبضہ کرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ان قبضوں کی کہانی دوستو بہت دلچسپ ہے۔ مختصر سی آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کانٹیکسٹ اس کا بیگرون سمجھ جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مشرقی یورپ کے تمام ممالک یعنی ترکی کے اوپر بلغاریا سے لے کر بالٹک سٹیٹس تک تمام کے تمام سوویت روس کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اسی طرح پولینڈ اور ہنگری سمیت سینٹرل یورپ میں مشرقی جرمنی تک کا علاقہ سوویت روس کے قبضے میں تھا۔ جرمنی کا دارالحکومت برلن بھی ایسٹ اور ویسٹ برلن میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایسٹرن سائیڈ پر سوویت قبضہ تھا جبکہ ویسٹرن سائیڈ پر امریکہ اور اس کے اتحادی پنجا جمع چکے تھے۔ جرمنی یعنی دو حصوں میں تقسیم تھا۔ سوویت روس نے مشرقی جرمنی سمیت اپنے قبضے والے تمام علاقوں میں کیمنیزم یعنی کیمنیسٹ حکومتیں قائم کروا دی تھی کیونکہ وہ اسی نظام کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے تھے اور یہی امریکہ سے ان کا بنیادی اختلاف تھا۔ امریکہ کیپٹلزم کی طرف جا رہا تھا۔ اسی طرح دوستو روس نے ترکی اور یونان کو بھی ہڑپ کرنے کی پوری کوشش کی۔ وہ ایسے کہ سوویت روس نے ترکی جو سرکاری طور پر ابھی اس نے اپنا نام ترکیہ کر لیا ہے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ آبنائے باسفورس سے لے کر درہ دانیال یعنی باسفورس سٹیٹ سے دارڈانیال تک سمندری پٹی روس کے حوالے کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اہم ترین سمندری راستہ میڈیٹرینین سی اور بلیک سی کو ملاتا ہے جسے اردو میں بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کہتے ہیں۔ ترکی نے یہ اپنے اندر سے گزرنے والا اہم ترین راستہ سوویت یونین کو دینے سے صاف انکار کر دیا اس سے دونوں ملکوں میں کشیدگی بھنگنے لگی۔ اسی حلے میں سوویت روس نے کیمنسٹ باغیوں کے ذریعے ترکی کے ہمسائے جنان میں مادشاہت کا تختہ اولٹنے کی بھی کوشش کی۔ لیکن یونینی حکومت نے یہاں پر کیمنسٹ باغیوں کو کچل کر سوویت روس کی کوشش کو ناکام بنا دیا مگر اس کے ہمسائے میں اس کے ساتھ ہی جیکو سلویکیا جو اب دو ملکوں چیک ریپبلک اور سلویکیا میں تقسیم ہو چکا ہے وہاں روسی شیرباد سے بہرحال کیمنسٹ باغیوں کامیاب ہوئی اور کیمنسٹ پارٹی اقتدار پر قابض ہو گئی۔ اس طرح کی کاموں کے بعد سوویت روس نے جرمنی میں امریکہ اور مغربی طاقتوں سے براہ راست ٹک کر لی۔ نائنٹین فورٹی ایٹ انیس سو اٹالیس میں سوویت روس نے اتحادی کنٹرول والے جرمنی یعنی برطانی اور امریکہ کے کنٹرول میں جرمنی کا پارٹ تھا ویسٹ برلن جو تھا وہاں کی ناکابندی کر دی۔ اس ناکابندی سے اس بلوکٹ سے ویسٹ برلن کو خوراک اور دوسرے سازو سمان کی سپلائی بند ہو گئی۔ اس پر اتحادی فورسز فوری طور پر حرکت میں آئیں اور تیاروں کے ذریعے بڑے پیمانے پر خوراک اور فیول وغیرہ کے سپلائی انہوں نے ویسٹ برلن میں مغربی جرمنی میں شروع کر دی تاکہ زندگی بحال کی جا سکیں۔ اگلے برس ایک سال بعد روس نے یہ بلوکٹ تو ختم کر دیا اسے ختم کرنا پڑا تاہم تب تک مغربی طاقتیں روسی خطرے کے مقابلے کے لیے متحد ہو چکی تھی اور وہ اسے سمجھ چکی تھی۔ کیونکہ ان واقعہ سے یورپ کو بہرحال یہ پتہ تو لگ جانا چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے سوویت روس کے خلاف کوئی جوائنٹ ملٹری الائنس نہیں بنایا تو سوویت روس کا سفید ہیچ یورپ کو کسی بھی وقت ہڑپ کر جائے گا۔ سو مغربی جرمنی جو کہ درصور ویسٹ برلن ہی کا بلوکٹ تھا اس کے ختم ہونے سے ایک ماہ پہلے اپریل 1949 میں دس یورپی ممالک نے امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ مل کر نیٹو اتحاد قائم کر لیا۔ نیٹو یعنی نورتھ ایٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہاں سے یورپ کی نیٹوائزیشن دوستو اصل میں شروع ہوتی ہے جو کہ آج تک جاری ہے۔ یہ تو ہوگی نیٹوائزیشن اب ہم بات کرتے ہیں فنلینڈائزیشن کی۔ نیٹو کے قیام کی راہ ہموار ہو رہی تھی سوویت روس کے خلاف اسی دور میں سوویت روس کے ہمسائے فنلینڈ نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک اور طرح کا اہم قدم اٹھایا۔ 6 اپریل 1948 میں فنلینڈ اور سوویت روس کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت سوویت روس نے فنلینڈ کو زمانت دی کہ وہ اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس کے بدلے میں فنلینڈ نے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنی سرزمین روس کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیکھا۔ اس کے علاوہ فنلینڈ نے اپنے کئی انٹرنل اور ایکسٹرنل داخلی اور خارجی معاملات میں بھی سوویت روس کی بات ماننا شروع کر دی۔ جس سے سوویت روس کے انٹرسٹ گارڈ ہوتے تھے سوویت روس کو کنقصان نہیں ہوتا تھا اس طرح کہ اس نے داخلی اور خارجی معاملات میں لائن لینا شروع کر دی۔ اس معاہدے کے انتیجے میں دوستو فنلینڈ کی ظاہری ازادی اس کے اپنی سیکیورٹی اور اس کا فریڈم ایک حد تک برقرار رہا یعنی کہ روس اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ وہ معاہدہ تھا جسے بعد میں فنلینڈیزیشن کا نام دیا گیا اس پروسس کو۔ اس سے مراد ایسا سیاسی بندوبست تھا جس میں کوئی ملک کسی سپر پاور کو چیلنج کیے بغیر اس کی باتیں مانتے ہوئے اپنی آزادی برقرار رکھے گا۔ تو فنلینڈ نے کولڈ وار کے برسوں میں اپنی یہی پروزیشن برقرار رکھی۔ پریکٹکلی دوستو فنلینڈائزیشن صرف ایک ہی ملک کی کولڈ وار میں ہو سکی جو کہ فنلینڈ کی ہوئی اسی سے یہ نام ٹرائب کیا گیا۔ تو یہ ہوگی فنلینڈائزیشن اور نیٹوائزیشن۔ تاہم دوستو کولڈ وار کے برسوں میں کچھ یورپی ممالک ایسے ضرور تھے جو مکمل طور پر غیر جانب دار تھے۔ وہ فنلینڈ بھی نہیں بنے اور نیٹو میں بھی نہیں گئے۔ ان میں سے ایک ملک تو تھا بہت خوبصورت سویزر لینڈ اور دوسرے کا نام تھا سویڈن۔ دوستو سویڈن وہ بلک ہے جس نے گزشتہ دو سو سال سے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس نے آخری بار اٹھارہ سو نو اور اٹھارہ سو چودہ ایٹین او نائن اور ایٹین فورٹین میں دو جنگیں لڑی تھیں۔ ایٹین او نائن والی جنگ میں اس نے روس سے شکست کھائی تھی اور فنلینڈ جو اس وقت سویڈن کا حصہ تھا اسے روسیوں کے ہاتھوں گواہ دیا تھا۔ بعد میں پھر انیس سو سترہ نائنٹین سیونٹین میں سوویت انقلاب کے دوران فنلینڈ کو روس سے آزادی مل گئی تھی۔ تو ایک تو یہ جنگ تھی اٹھارہ سو نو والی ایٹین او نائن والی اور دوسری جنگ سویڈن نے لڑی تھی اٹھارہ سو چودہ ایٹین فورٹین میں۔ یہ اس کی اب تک کی آخری جنگ تھی اس میں سویڈن نے ڈیمارک کو ہرا کر اس سے نوروے کو چھین لیا تھا۔ نوروے پھر انیس سو پانچ نائنٹین او فائیو تک سویڈن کا حصہ رہا لیکن انیس سو پانچ نائنٹین او فائیو میں یہ دونوں ملک پورا من طور پر کسی جنگ کے بغیر ہی الگ الگ ملک بن گئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سویڈن دو سو سال سے غیر جانبدار ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی اس نے کسی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کولڈ وار میں بھی اس کی یہی پوزیشن برقرار رہی۔ سو دوستو یہ اب سمجھ جائیں نیٹو کی کل تک کی پوزیشن۔ یعنی کتنے ملک نیٹو کے ساتھ تھے، کتنے غیر جانب تھار تھے اور کتنے فنلینڈائزیشن کا شکار ہوئے۔ آج کولڈ وار کو ختم ہوئے تقریباً اکتیس برس، تھرٹی ون یئرز گزر چکے ہیں۔ 1991، 1991 میں سوویت روس کے پندرہ ٹکڑے بھی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے روس اور نیٹو دونوں کی پوزیشنز میں بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ روس سپر پاور نہیں رہا اور اس کے ہاتھ سے اسٹرن یورپ اور سینٹرل ایشیا کے سب ہی علاقے نکل چکے ہیں۔ دوسری طرف اس کے مقابلے میں وہ نیٹو اتحاد ہے جس کی شروعات امریکہ اور کینڈا سمیت بارہ ممالک نے 1949 میں کی تھی۔ وہ اس وقت تیس ممالک کا پہلے سے کہیں بڑا اور بہت طاقتور اتحاد بن چکا ہے۔ نقشے پر دیکھیں تو اس وقت یورپ میں بمشکل آٹھ نو ممالک ہی باقی بچے ہیں جو اس وقت نیٹو کے رکن نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ مشرقی اور سینٹرل یورپ یعنی اسٹرن اور سینٹرل یورپ کے وہ تمام ممالک جیسا کہ پولینڈ، سرویکیا، بلغاریا، رومانیا اور مارٹک سٹیٹس جو ماضی میں سوویت روس کے کنٹرول میں تھے وہ نیٹو کا حصہ ہیں۔ تاہم ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کولڈ وار تو انیس سو اکانوے میں تقریباً تیس اکتیس سال پہنے ختم ہو گئی تھی پھر روس اور نیٹو کی دشمنی اب تک کیوں جاری ہے؟ دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپی ممالک کو یہ خوف ہے کہ روس کی فوجی طاقت جو سوویت روس کے ٹوٹنے کے ساتھ ختم ہو گئی تھی وہ بحال ہو گئی تو کیا ہوگا؟ جو کہ بحال ہو رہی ہے۔ کم از کم روسی صدر پیوٹن تو ایسا کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کی کمانڈ میں روس نے انیس سو نینانوے نائنٹین نائنٹین نائن اور ٹو تھوزن کے دوران چچینیاں پر قبضہ کیا۔ پھر انہوں نے دوہزار آٹھ میں جورجیاں پر بھی چڑھائی کی۔ روسی فوج نے جورجیاں کے علاقوں ساؤتھ ہسیشیاں اور ابخازیاں پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد روسی صدر نے دوہزار چودہ ٹو تھوزن فورٹین میں یوکرین کے علاقے کریمیا پر قبضہ کر کے یہواری جن کی بنیاد رکھی جس وقت چل رہی ہے۔ ایسٹن یورپ کے تمام ممالک اور خاص طور پر بالٹک سٹیٹس نے جہاں روسی نیاد شہری یعنی ایتھنک ریشنز بڑی تعداد میں آباد ہیں وہاں بھی روس مسلسل مداخلت کرتا ہے۔ اس کی ایک نسال دوہزار ساتھ ٹو تھوزن سیون میں بالٹک سٹیٹ اسٹونیا پر ہونے والا سائبر اٹیک ہے۔ ان سائبر اٹیکس میں یہ بہت سے سائبر اٹیکس تھے ان کی کہانی ہم آپ کو گریٹ گیم سیریز میں پوری تفصیل سے بڑی زبردست یہ سنسلی خیز کہانی دکھا چکے ہیں۔ سوویت روس سے انیس سو اکانوے میں نائنٹین نائنٹی ون میں آزاد ہونے والے ممالک میں سب سے چھوٹی اور کمزور ریاستیں یہی بالٹک سٹیٹس ہی تھی دوستو۔ یہ اتنی کمزور ہیں کہ مل کر بھی یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی اپنا آلائیس بھی بنا لیں تو بھی رشیہ سے خود کو نہیں بچا سکتی۔ انیس سو چالیس نائنٹین فورٹی میں تو روسی حکمران سٹالن نے ان ریاستوں پر اتنی آسانی سے قبضہ کر لیا تھا کہ یہ رحمت بھی نہیں کر سکے تھے۔ اب اسی وجہ سے یہ ریاستیں نہیں چاہتیں کہ تاریخ خود کو دہرائے۔ اس کے علاوہ ایسٹرن اور سینٹرل یورپ کے تمام چھوٹے بڑے ممالک جو سوویت روس کا قبضہ پہلے جھیل چکے ہیں کولڈ وار میں یا اس کے نشانے پر رہ چکے ہیں اس سے مار کھا چکے ہیں وہ بھی کسی نئی روسی جہاریت کو اپنے اوپر نہیں ہونے دینا چاہتے۔ وہ اس سے خوفزدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک نے کولڈ وار ختم ہونے کے بعد تیزی سے نیٹو کو اب جوائن کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ روس طاقتور ہو اور وہ یہ دوبارہ قبضے شروع کرے تو وہ کسی بڑے اتحاد کو جوائن کر لیں۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ چیک رپبلک، ہنگری اور پولینڈ نے 1999 میں اس اتحاد کو جوائن کیا تھا۔ پھر بلغاریا، تینوں بالٹک سٹیٹس، رومانیا، سلویکیا اور سلوینیا نے 2004، 2004 میں نیٹو میں شمولیت اختیار کر لی۔ البانیا اور کروشیا 2009 میں اس کا رکن بنے، مونٹینیگرو نے 2017 اور نورک میسولینیا نے 2020 میں نیٹو کی رکنیت حاصل کر لی تھی۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک روایتی طور پر سوویت روس کے اثر والے علاقے میں تھے وہاں تک اب اس کے دشمن ملک یعنی امریکہ اور نیٹو کی رسائی ہو چکی ہے۔ اب بھلے کوئی کہے کہ نیٹو تو ایک فوجی اتحاد ہے صرف امریکہ کا اس میں کیا لینا دینا لیکن سب جانتے ہیں کہ نیٹو کی اصل طاقت امریکہ ہی ہے۔ تو اب نیٹو کے بہانے امریکہ روس کے مغربی طرف اس کے ویسٹن بورڈرز تک پہنچ چکا ہے۔ اس وقت امریکی فوج بالٹک سٹیٹس، نیت، مشرقی یورپ، اسٹن یورپ کے تمام ممالک میں بلکل روسی سرحد پر یا اس کے بہت قریب آ کر بیٹھ چکی ہے۔ بلکہ دوستو امریکہ تو ان علاقوں میں مزید فوج بھی بھیجنے جا رہا ہے۔ یعنی روس کا ویسٹن حصہ مغربی بورڈر پوری طرح امریکہ کے نشانے پر ہے۔ اب ظاہر ہے روس اپنے آپ کو مغربی طرف سے امریکی شکنجے میں جھڑا ہوا محسوس بھی کر رہا ہے۔ اسی شکنجے کو توڑنے کے لیے روس نے یوکرین پر چڑھائی کی تھی۔ مگر یہ چڑھائی اسے فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچا گئی کہ فنننائزیشن کا بلکل ہی خاتمہ ہو گیا اور نیٹوائزیشن تیز ہو گئی۔ نیٹو کو دو نئے رنگ روٹ اسی وجہ سے ملے۔ یہ بھی بہت مزے کا قصہ ہے ساتھیو۔ ہوا یہ کہ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے شروع میں جب ابھی روس یوکرین جن شروع نہیں ہوئی تھی تو فرانسیسی صدر امانو میکرون سے ایک بیان منصوب کیا گیا۔ فرانسیسی صدر نے روس کے دورے پر جاتے ہوئے مبینا طور پر کہا تھا کہ روس سے ٹینشنز ختم کرنے کے لیے یوکرین کی فنننائزیشن پر غور ہو رہا ہے۔ یعنی جس طریقے پر فننن نے روس سے معاہدہ کر کے خود کو حملے سے بچایا ہوا تھا کولڈ وار کے دنوں میں تو اب یوکرین پر بھی یہ موڈل اپلائی ہو سکتا ہے۔ اس بیان کا مطلب یہ تھا کہ یوکرین کے کچھ سیاسی معاملات پر خاص طور پر خارجہ معاملات پر روس کا کنٹرول ہو جائے، یوکرین نیٹو کا ممبر نہ بنے اور روس بھی بدلے میں اس پر حملہ نہ کرے۔ اب یوں ہے دوستو کہ فرانسیسی صدر تو اس بات سے بلکل ہی انکار کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے تو ایسا کوئی بیان دیا ہی نہیں۔ لیکن ان سے منصوب کردہ اس بیان نے پھر بھی اس وقت ایک ڈیبیٹ چھیڑ دی تھی بھلے یہ پرپاگنڈا ہی ہو۔ اس کے ہمسایہ ممالک فنلینڈیزیشن اگر کر لیں تو بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ آپ جانتے ہیں کہ یوکرین کی فنلینڈیزیشن نہیں ہو سکی اور روس نے پھر اس پر حملہ کر دیا اور اس حملے نے روسی ہمسایہ فنلینڈ کو بھی درا کر رکھ دیا۔ فنلینڈ کو دراصل خطرہ دوستو درپیش ہوا کہ اگر روس اپنا بارڈر محفوظ کرنے کے لیے ہمسایہ یوکرین پر آج حملہ کر سکتا ہے تو فنلینڈ کونسا دور ہے؟ فنلینڈ کا بھی تو تیرہ سو چالیس تھرٹین ہنڈرڈ فورٹی کلومیٹر طویل بارڈر روس سے ہی لگتا ہے۔ اپنی سرحدوں کو سٹور کرنے کے چکر میں روس یوکرین کے بعد کل کلہ اس پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بالکل ایک لوجیکل سا خطرہ تھا جس کو فنلینڈ محسوس کر رہا تھا۔ اسی طرح سویڈن جو دو سو برس سے نیوٹرل تھا اور جس کی سرحد فنلینڈ سے ملتی ہے وہ بھی پریشان ہو گیا۔ سویڈن کو ڈر تھا کہ کہیں فنلینڈ کے راستے روس فنلینڈ کے بعد اس کی سرحدوں تک نہ پہنچیں۔ دوستو اب یہی وہ وقت تھا جب امریکی صدر جو بائیڈن سامنے آئے۔ ان پوٹینشل اتحادیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دونوں خوفزدہ ممالک کو نیٹو کا حصہ بنانے کی کوششیں شروع کر دیئے۔ کئی ماہ تک جاری رہنے والی ان کی ڈپلومیسی آخرے کا رنگ لے آئی۔ فنلینڈ اور سویڈن کے حکمرانوں نے مائی میں جو بائیڈن کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ وہ نیٹو کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کی نیٹو میں شمولیت سے نیٹو کو کیا فائدے ملیں گے اگر یہ شامل ہو جاتے ہیں اور روس کو کیا نقصان ہوگا۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ مین پاور۔ مین پاور کے لحاظ سے تو ان دونوں ممالک کی شمولیت سے نیٹو کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا۔ فنلینڈ کی ایکٹیو ریگولر آرمی کی تعداد صرف انیس ہزار دو سو پچاس ہے جبکہ سویڈن کے پاس چودہ ہزار چھ سوجوان ہے۔ فورٹین ٹھاؤزن سکس انگر۔ یعنی مین پاور کے لحاظ سے تو یہ ممالک نیٹو کے لیے کوئی خاص فائدہ من ثابت نہیں ہوں گے۔ نیٹو کو اصل فائدہ ہوگا ان کے جیوغرافیے سے، ان کی جیوغرافی سے۔ آپ جان چکے ہیں دوستو کہ فنلینڈ کا تیرہ سو چالیج تھانٹی ٹھنڈر فورٹی کلومیٹر کا طویل بارڈر روس سے ملتا ہے۔ یعنی فنلینڈ کی شمولیت سے نیٹو کو روس پر حملے کے لیے ممکنہ حملے کے لیے اس کے ساتھ ایک بہت بڑی سرحدی پٹی مویسر آ جائے گی۔ اسی طرح سویڈن اور فنلینڈ دونوں ہی روس کے ساتھ لگنے والے اہم سمندر بالٹک سی کے کنارے پر واقع ہیں۔ بالٹک سی کے سبھی ممالک پہلے ہی نیٹو جوائن کر چکے ہیں۔ فنلینڈ اور سویڈن کی شمولیت سے بالٹک سی پر نیٹو کا کنٹرول مکمل ہو جائے گا سو افیصد ہو جائے گا۔ روس کے دوسرے سمندر یعنی بلیک سی کا مرکزی راستہ جو باسفورس سے گزرتا ہے اور آگے جاتا ہے بہیرہ روم تک میریٹریڈین سی تک وہ پہلے ہی نیٹو کے رکن ملک ترکی کے قبضے میں ہیں۔ یعنی نیٹو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بلیک سی اور بالٹک سی کی طرف سے روس کی مکمل ناکمل نہیں کر سکتا ہے۔ بہت آسانی سے اگر کرنا چاہے۔ لیکن اس آسانی کے راستے میں دوستو بہت بڑی رکاوٹ ترکی ابھی موجود ہے۔ ترکی کے بہت سے تحفظات ہیں۔ اب یہ تحفظات کیا ہیں؟ دراصل نیٹو کے اہم ترین ملک ترکی یا ترکیہ کو سریڈن اور فنلینڈ کی شمولیت پر بہت بڑے بڑے اعتراضات ہیں۔ ترکی کو آپ سب جانتے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر کردوں کی بغاوت اور ان کے جھڑپوں کا ان کے مسلح حملوں کا مسلسل سامنا رہتا ہے جبکہ فنلینڈ اور سویڈن یورپ کے وہ ملک ہیں جو ماضی میں ترکی کی اندر ان باغیوں کو جو باغی ہیں ان کو اور حکومت اور تنقید کرنے والوں کو مدد فراہم کرتے رہے ہیں۔ سویڈن اور فنلینڈ نے تو ترک حکومت کے کئی مخالفین اور کرد جنجوں کو سیاسی پناہ بھی دے رکھی ہے۔ اس لیے جب ان دونوں ممالک نے نیٹو میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی اور امریکہ نے بھی ان کو لانا چاہا تو ترکی نے اس کی مخالفت کر دی۔ ترکی نے اعلان کیا کہ وہ ان دونوں ممالک کے نیٹو میں شمولیت کو اس وقت تک ویٹو کرتا رہے گا جب تک یہ ترکی کے باغیوں کو سپورٹ کرنا بند نہیں کرتے۔ ترکی کے اس اعلان سے امریکہ کو دوستو بہت پریشانی ہوئی۔ آپ جان چکے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن ان دونوں ممالک کو نیٹو کا میمبر بنوانے کے لیے ذاتی طور پر سرگرم تھے۔ وہ ترکی کا ویٹو ختم کروانے کے لیے بھی سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے ایک طرف سویڈن اور فنلینڈ سے بات چیت شروع کی تو دوسری طرف ترکی یا ترکی کو بھی ویٹو ختم کرنے کے وقت ایف سکسٹین تیارے فراہم کرنے کی باتیں شروع کرتی۔ اصل میں دوستو ترکی نے امریکہ سے ڈیمانڈ کر رکھی تھی کہ اسے چالیس فورٹی نئے ایف سکسٹین تیارے دیے جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایف سکسٹین تیارہ میں کا سپر ہٹ تیارہ ہے تو اس کے علاوہ اس نے ترکی نے یہ بھی امریکہ سے ڈیمانڈ کی کہ اسے پرانے تیاروں کو جو اس کے پاس پرانے ایف سکسٹین اور دوسرے تیارے ہیں انہیں جدید بنانے کے لیے ضروری سامان بھی امریکہ فراہم کریں۔ سو امریکی صدر نے ترکی کو تیاریں فراہم کرنے کی ممکنہ نہیں کی حامی بھر لی بلکہ اسے اکے کر دیا۔ یوں امریکی صدر کی دوستوں ڈپلمیسی کامیاب رہی اور اسی سال جون میں سپین کے شہر میٹرڈ میں جب میٹو سمیت ہوا تو اس میں ترکی کے علاوہ فنلینڈ اور سویڈن بھی شریک ہوئے۔ تینوں ملکوں نے کیمروں کے سامنے ایک میمورنڈم سائن کیا جب تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ میمورنڈم سائن کر رہے تھے تو ترک صدر تیہ بردوان وہاں موجود تھے۔ یعنی ترکی کے نمائندے بھی تھے اور ترک صدر بھی موجود تھے۔ اس میمورنڈم کے مطابق سویڈن اور فنلینڈ اب اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ترکی کے قرد باغیوں کو اور ان کی تنظیم پی کے کے اور شام کی قرد تنظیم وائی پی جی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ترک صدر کا یہ دعویٰ بھی ہے یہ ان کا دعویٰ ہے میمورنڈم میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ میمورنڈم کے علاوہ سویڈن نے تہتر سیونٹی تھری لوگوں کو ترکی کے حوالے کرنے کی حامی بھی بھری ہے جن میں قرد جنجو اور دو ہزار سولہ کی ناکام بغاوت کے مبینہ کردار بھی شامل ہے۔ تو ہم یہ بات معاہدے میں دوستو لکھی ہوئی نہیں دیں۔ فن لینڈ اور سویڈن نے ترکی کو یہ بھی یقین دلایا کہ وہ فتح اللہ گولنڈ کو بھی کوئی سپورٹ نہیں کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فتح اللہ گولنڈ وہ ترک رہنماں ہیں جو موجودہ صدر طیب اردوان کے بہت بڑے مخالف رہے ہیں۔ وہ اب امریکہ میں پناہ گزین ہیں اور ترکی ان پر نظام لگاتا ہے کہ وہ دوہزار سولہ ٹونٹی سکسٹین میں جو ترکی بغاوت ہوئی تھی فوجی بغاوت اس کے ماسٹر مائنگ تھے۔ یہ بغاوت جو ہے ناکام رہی تھی اور اس سے طیب اردوان کا اقتدار بجائے کمزور ہونے کے مضبوط ہوا تھا۔ پاکستان میں جو پاک ترک سکول کھولے گئے تھے دوستو وہ بھی دراصل فتح اللہ گولنڈ کے گروپ ہی کی طرف سے کھولے گئے تھے۔ جو کہ اب ترکی نے اس انتظامیاں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں فتح اللہ گولنڈ کب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی ناکام بغاوت ترکی میں جو 2016 میں ناکام بغاوت ہوئی اس کے بعد ترکی نے امریکہ سے بھی فتح اللہ گولنڈ کو نکال دینے کا مطالبہ کیا تھا جس پر ان دونوں ملکوں میں ترکی اور امریکہ میں تعلقات بھی کافی دیر تک خراب رہے تھے۔ ترکی میں فتح اللہ گولنڈ کے حامیوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کیا گیا تھا نوکنیوں سے انکالا گیا تھا۔ تو اب فلنینڈ اور سویڈن نے بھی ترکی کو کچھ تحریری اور کچھ زبانی یقیم دہانیاں کروا دی ہیں کہ وہ اس کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دوستو ترکی کے ساتھ زبانی یا تحریری معاہدوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فلنینڈ اور سویڈن نیٹو کے ممبر بن گئے ہیں۔ نیٹو میمبرشپ کا پروسیجر یہ ہے کہ نیٹو کے رکن ممالک کی پارلیمنٹس اس بات کی الگ سے منظوری دیتی ہیں کہ انہیں نئے میمبر کی شمولیت پر نیٹو میں کوئی اتراز نہیں ہے۔ اگر کسی بھی ملک کی پارلیمنٹ اس میمبرشپ کو ریجیکٹ کر دے تو یہ میمبرشپ نہیں ہو سکتی۔ خواہ ایک ملک ہی ریجیکٹ کر دے۔ تو فلنینڈ اور سویڈن کی بھی ابھی تمام نیٹو رکن ممالک کی پارلیمنٹس سے منظوری ہونا باقی ہے۔ اس پروسیس میں کم ایک سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترک صدر اپنے اس حق کو بنیاد بنا کر فلنینڈ اور سویڈن کو ان کے وعدے یاد دلا رہے ہیں۔ وہ یہ وان بھی کر رہے ہیں کہ اگر فلنینڈ اور سویڈن نے اپنے تحریری اور زبانی وعدے پورے نہیں کیے تو ترکی ان دونوں ممالک کی ممبرشپ کو منظور ہی نہیں ہونے دے گا ترک پارلیمنٹس میں مطلب کہ پارلیمنٹ کو یہ منظوری کے لیے وہ بل ریفر ہی نہیں کرے گا۔ تو ظاہر ہے ترکی سے پاس نہیں ہوں گے تو وہ نیٹو ممبر نہیں بن سکتے۔ محرم سب مشکل صحیح صحیح لیکن فلنینڈ اور سویڈن یعنی ماضی کی دو نیوٹرل یورپی تاتیں اب روس کے خلاف نیٹو کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ میڈرٹ سمیٹ کے دوران نیٹو کی طرف سے دونوں ممالک کو رسمی طور پر نیٹو میں شمولیت کی دعوت بھی دے دی گئی تھی۔ ان کی طرف سے پہلے دخواست دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ میڈرٹ کے نیٹو سمیٹ میں روس کو نیٹو کے رکن ممالک کے لیے براہ راست خطرہ بھی ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا۔ دونوں ممالک نے دوستو نیٹو میں شمولیت کے پروٹوکولز بھی سائن کر لیا ہے۔ اب اگر کوئی بڑا مسئلہ نہ ہوا اور یہ دونوں ممالک نیٹو کے رکن بن گئے تو نیٹو کے رکن ممالک کے تعداد تیس سے بڑھ کر تھرٹی ٹو بتیس ہو جائے گی۔ اب آپ کو پوچھنا چاہیے کہ سارے کھیل کا روس پر کیا اثر ہوگا؟ بظاہر ماضی میں تو روسی صدر پیوٹن یہی ظاہر کرتے رہے ہیں کہ انہیں اس پیشرف سے کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن کچھ دن پہلے انہوں نے اپنا لہجہ بدلا ہے، فن لینڈ اور سویڈن کو سخت وارننگز بھی دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان دونوں ممالک میں نیٹو فورسز یا ہتھیاروں کی ڈپلائمنٹ کی گئی یعنی مزائل اور توپ خانہ نصب کیا گیا روس کی طرف تو روس بھی اس کا ویسا ہی جواب دے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے نیٹو پر یہ بھی الزام لگا دیا ہے صدر پیوٹن نے کہ وہ روسی معاشرے کو غیر مستحکم دی سٹیبلائز کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ تاہم پیوٹن یہ بھی سمجھتے ہیں دوستو کہ فن لینڈ اور سویڈن کا معاملہ یوکرین سے مختلف ہے کیونکہ ان دونوں ممالک کے ساتھ روس کا کوئی سردی جگڑا بہرحال نہیں ہے۔ مگر پھر بھی دوستو روس کے ہمسائے میں نیٹو کا طاقتور ہونا روس کے لیے بہرحال ایک ڈرونہ خواب ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر پیوٹن نے ایک بار بہت ہی چلاکی سے نیٹو کو غالباً ختم کرنے کے لیے ایک ایسا فارمولا پیش کیا تھا کہ یورپ اور امریکہ حق کا بکا رہ گئے تھے۔ صدر اولاد امیر پیوٹن نے روسی صدر نے کہا تھا کہ انہیں نیٹو کا میمبر بنا لیا جائے۔ پیوٹن نے دو ہزار سترہ کونٹی سیونٹین میں یہ انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے امریکی صدر بل کلنٹن سے روس کو نیٹو کا حصہ بنانے کی بات کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پیوٹن جب اکتیس دسمبر انیس سو نینانوے نائنٹین نائنٹین نائن کو پہلی بار روسی صدر بنے تھے تو اس وقت امریکہ پر بل کلنٹن کی حکومت تھی۔ تو بل کلنٹن سے ہی ایک ملاقات میں پیوٹن نے ان سے کہا تھا کہ وہ روس کو نیٹو کا حصہ بنانے پر غرہ غور تو کریں۔ پیوٹن کے مطابق بل کلنٹن نے کہا کہ مجھے تو کوئی اتراز نہیں تاہم بل کلنٹن کے ساتھ جو باقی امریکی وفت اس ملاقات میں شریک تھے پیوٹن کہتے ہیں کہ وہ کافی نروس ہو گئے تھے۔ روسی صدر کی نائٹو کا حصہ بننے کی کوششوں کی تصدیق سابق برطانی وزیرے دفاع اور نائٹو کے سیکٹری جنرل جارج رابرٹسن بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں 2000 کی ایک میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ پیوٹن نے نائٹو میں شمولیت کی بات کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ روسی صدر نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں یعنی روس کو نائٹو جوائن کرنے کی دعوت کب دیں گے؟ اس پر رابرٹسن نے جواب دیا کہ ہم دوسرے ممالک کو نائٹو جوائن کرنے کی دعوت نہیں دیتے وہ خود اپلائی کرتے ہیں۔ اس طرح اولادی میر پیوٹن نے بی بی سی کے نمائندے ڈیویڈ فراسٹ کو بھی 21 برس پہلے ایک انٹریو میں بتا دیا تھا کہ اگر نائٹو روس کو برابری کا درجہ دے تو وہ نائٹو میں شمولیت کے امکان کو رد نہیں کریں گے۔ اب دوستو یہ واضح نہیں کہ روسی صدر ایسی باتیں کسی سیاسی مسئلت کی وجہ سے کر رہے تھے یا وہ واقعی سنجیدہ تھے۔ بہرحال اگر روس نائٹو کا حصہ بنتا تو یہ بہت ہی حیرانی کی بات ہوتی کیونکہ یہ الائنس نائٹو کا اتحاد تو بنا ہی روس کے خلاف تھا۔ یہ ہے ہی روس کے خلاف۔ روس کو نائٹو میں شامل کرنے کا مطلب تو نائٹو کی موت ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نائٹو ممالک نے صدر پیوٹن کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ سو دوستو آج تقریباً اکیس برس بعد یہ کائی پلٹ ہو چکی ہے کہ جو روسی صدر مزاک میں ہی سہیں نائٹو کا حصہ بننے کی باتیں کر رہے تھے وہ آج نائٹو کو ایٹمی حملوں کی دھمکی دیتے ہیں۔ ان کے پاور میں ہوتے ہوئے روس اور نائٹو کا جو کانفلکٹ ہے جو کشیدگی ہے وہ کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھ رہی ہے بلکہ صدر ولادی میں پیوٹن اور نائٹو دنیا کو ایک بات پھر ایک نئی کولڈ وار میں لے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی کولڈ وار تھی اس سے بھی شاید گرم گرم کولڈ وار ہے۔ اس کولڈ وار میں جو سب سے بڑی گیم چل رہی ہے وہ یوکرین پر روسی حملہ ہے جو اس وقت جاری ہے جس کی کہانی ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں۔ تو دوستو یہ وہ تفصیلات ہیں جن سے آپ جان سکتے ہیں کہ نئے نیٹو ممالک سے، فنلین اور سریڈن سے روس کو کیا فرق پڑے گا اور نیٹو کو امریکہ کو کیا پاور ملے گی؟ نیٹو کے بننے کی تفصیلی کہانی ہم دکھ سوچوں میں بھی دکھا چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اب یہاں ٹچ کر کے دیکھ لیں۔ یہاں دیکھیں کہ امریکی سکولوں میں بچے ایک دوسرے کو فائرنگ کر کے کیوں بار دیتے ہیں؟ اور امریکہ تالبان کی جنگ کیسے ہوئی تھی؟ تالبان کیسے جیتے تھے؟ تالبان کیسے جیتے تھے؟